شہدی بندگی کو آبرودی نے حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا میرے نانا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی حشر میں ان کو دیکھیں یہ جس دم امتی ہے کہیں گے خوشی سے ہاں امتی ہے کہیں گے خوشی سے آ رہی ہے وہ دیکھو محمد آ رہی ہے وہ دیکھو محمد جن کے کاندے پہ کملی ہے کالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی آشقِ مصطفیٰ کی عزامِ اللہ اللہ کتنا اثر تھا ہاں اللہ اللہ ہاں کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی عزانِ بیلالی سچا یہ واقعہ ہے عزانِ بیلال کا اک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ آزانِ غلط دیتے ہیں بیلال کہیے حضورِ آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھئے وقتِ سہر کی آجِ آزان اور کوئی دے حضرت بیلال نے جو آزانِ سہر نہ دی عدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی آئے نبی کے پاسے پھر اسحابِ باسفا کی عرض مصطفیٰ سے کے یا شاہِ انبیاء ہے کیا سبد سہر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغامِ کی بریاء پہلے تو مصطفیٰ کو عدب سے کیا سلام بعد السلام کو خدا کا دیا پیام یوں جبریل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ ربِ ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذابِ لال عاشقِ مصطفیٰ کی عذابِ اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سننتے تھے جس کو کیا عذاں تھی عذاں نے بھی لالی کاش پرنم دیارِ نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حالِ دل مصطفیٰ کو سناؤں حالِ دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹے کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو جو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی سبحان اللہ بہت خوبصور ماشاءاللہ بہت اچھے اب جہاں وہ آواز صحیح پہنچ رہی گے شکر آج افتدام ہی اچھا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے ٹیکنکلی آپ کو بتائے گی تو ساری چیزیں بھی اپنے ہاتھی اصل میں بات ہی ہے پہ توڑا سا نیٹ کا اشیو بھی ہو رہا ہے دو بار جہاں ویڈیو ڈسکرنٹ ہوئی ہے ابھی میں نے پھر دیسکوش دوارہ کیا تو وہ لازمیں نیٹ بھی جو آج کی دن نیٹ بھی ایسی سگنل بھی بہت پیک چل رہا ہے اس وجہ سے یہ بھی ہے تو بارال جی رمزا رلگے سبحان اللہ اور سبحان اللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی جزا کرنا اور وقت جو ایک بچ کے چالیس پنٹ ہو چکا ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس نہ آیا ماشاءاللہ سے اور تین بچے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آج جہاں وہ یقیناً جہاں نوی آہ شب کے حوالے سے پروگرام ہم کر رہے ہیں اور منقبت بھی ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور تمام سسلہ ساتھ ساتھ ہے کہ آپ کے میسیجز بھی ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ یقین اپنے لائف کمنٹس کر سکتے ہیں اور اگر سن رہے ہیں تو آگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ ایف ایمل پاکستان کے آفیشل پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور وہ ہے فیس بک ڈاٹ کم سلیش آہ ایف ایم ٹیو فور سیون تری سکس فائیو یا پھر میرے آفیشل پیج پر آپ جوائن کر سکتے ہیں وہ ہے اجمل آہ شو بی آفیشل آہ فیس بک ڈاٹ کم سلیش آجمل شو بی آفیشل یا آجمل خان شو بی انکر پرسن کے حوالے سے تو آپ بالکل ہمیں جوائن کر سکیں گے جی تو اب اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے اب ایک کلام حسین علی سلام کی جی صورت کلام آہم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا ام منا رہی ہے جہاں میں سارے حسین والے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں علیل کعبہ کہاں ہو آؤ علیل کربو بلا کو دیکھو حسین جلتی ہوئی زمی سے پسر کی معیت اٹھا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کے یہ جگر کی طاقت ہے جس ایوب کو بھی حیرت ہے جس ایوب کو بھی حیرت گلے پہ خنجر روا ہے لیکن گلے پہ خنجر روا ہے لیکن حسین کلمہ سنا رہی ہے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں کئی پہ اکبر سا گل بگن ہے جگر کے ٹکڑوں سے شاہے والا زمین مقتل سجا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں نہ جان زینب نے کیسے دیکھا نہ جان زینب نے کیسے دیکھا عجیب منظر وہ کربلا کا حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں پدر کے سینے پہ سونے والی سبحوں سے رہوار کے لپٹی سکینہ شاید سمجھ گئی ہے سکینہ شاید سمجھ گئی ہے کہ بابا مرنے کو جا رہی ہے یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں جہاں میں سارے حسین والے جہاں میں سارے حسین والے حسین کا غم منا رہے ہیں اللہ سبحان اللہ اور چھوٹی سی بری خم نگلیتی ہیں آپ کی سماجی ذمہ داری ہے کہ آپ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے فیس ماسک پہنیں سابون سے ہاتھ دھویں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں کومیوپیتھک اور بائیو کیمک دواسازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ویل مار شواب جیرمنی آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصین اشیاء ایف ایم وان ہنڈری پر جی جناب بلکل ہم ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان الماس نایاب اور آج کے شب کے والے سے یہ خوبصوصی ٹرانسپیشن ہے محرم کی ٹرانسپیشن جو چھے تاریخ صاحب چھے محرم صاحب سنتے دس محرم تک ریگلور سنتے ویسے یہ ٹرانسپیشن جو تاریخ کربلا کے والے سنیم گراننگ ساتھ آپ پورے ڈیٹیل میں جو کربلا کا وہ ایک پورا واقع ہے تاریخ کربلا جو ہے وہ آپ سنیم گرانی صاحب کے ساتھ سنتے ہیں فس محرم سے دس محرم تک مکمل تاریخ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ وہ جیکن آپ کے کوشت گزار کرتے ہیں اور بہت خوبصت آواز اور انداز کے ساتھ ماشاءاللہ وہ اور محرم جی وقت ایک بچ کرتا ہے کہ سنتاریس میں ٹھوچ چکے ہیں تو اب اب ایک ناتھیا کلام ہے جی بسم اللہ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیو الورا خاتام الانبیاء اے شفیو الورا خاتام الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شم میں حرم آپ شمس زوہا خاتام الانبیاء آپ شمس زوہا خاتام الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیو الورا خاتام الانبیاء اے جمیل شیم اے امام الامم آپ ہے صاحبِ جود و ابرِ کرم حسی اے محترم اے رسولِ خدا خاتام الانبیاء اے رسولِ خدا خاتام الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ ہے وجہِ تقلی کے کونوں مقام آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان آپ ہے بینی شانی کا بینی شاہ اے شہِ دوسرا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لولاک کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فقر میراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفی خاتم الانبیاء یا نبی مصطفی خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نورِ ازلل آپ شم میں حرم آپ شمس و دوہا خاتم الانبیاء آپ شمس و دوہا خاتم الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ میں سنتی ہوں سر سلیم کو ہر سال شامل ہوتی ہوں ان کے پروگرام میں بھی بہت اچھی بات ماشاءاللہ اور اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اس لئے کہ تاریخ بہت ہی ضروری تاریخ بڑی ضروری ہے اور خاص طور پر اب تو یہ بھی ہوگئے کہ ہمارے سکولز میں بھی اب تو یہ تمام چیزیں اتنی ڈیٹیل میں پڑھائی بھی نہیں جاتی ہیں یہ تو کرونا نے ویسے سٹڈیز وغیرہ ہاں وہ ویسے بھی کرونا کے جیسے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوگئے ہیں اب تو آن لائن سٹڈی ہوگئی ہے پھر بڑی شورٹس ہوگئی مختصر سے ہوگئی مگر اب ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک تو یہ کہ پورے پاکستان میں جو تعلیم کا جو ایک نصاب ہے جو وہ پورا ایک یقصہ ہو جائے گا یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو ایک قدم اٹھایا کیا ہے نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا کیونکہ بات تو یہ تھی کہ پہلے کبھی ایسا آرڈر بھی نہیں ہوئے نا مطلب ہوتے آرڈر بھی ہوتے کچھ ہوتا تو آگے کچھ ہوتا تو اللہ کے لئے کہ ایسا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا اور ایسا ہو گیا تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا یہ کہ پوری پاکستان ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سین ٹیکس الگ ہے پنجاب الگ ہے ملوچستان الگ ہے اور بھی کے بی کے الگ ہے سب الگ الگ ہو جاتے ہیں مگر تھوڑا دفعہ ہی ہوگا کہ پھر وہ صوبائی کی وجہ سے اس میں ایک ایک سبجیکٹ ضرور شامل ہوگا وہ صوبائی لینگویج کی وجہ سے وہ اس میں ضرور شامل ہو سکتا ہے مگر کہ وہ اتنا تو چلتا ہے پھر بھی مگر پوری پاکستان میں یہ ہو کہ بعض وقت وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ پنجاب سے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں سین شفٹ ہو رہے ہیں یہاں ہیں تو ان کو سب کچھ بدل گیا یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو وہ بدل گیا ہاں ملتا پھر وہ بات یہ کہ یہاں اگر آگئے تو وہ ساری چیزیں زیرو سے ہو گئیں سب زیرو ہو گیا پھر دوبارہ سے جی اب کیسے آ بھائی پھر تو وہ اب کیسے اب کیسے سب کہانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی دیری دیر مسائل اللہ کرے کے ایسے بہتر ہو جائیں مگر ایک کے بعد یہ کہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہاں تو بہت کچھ جاتا ہے تقریری بڑی تقریری بڑی ماشاءاللہ ہوتی ہیں مگر ایک دیری دیری جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کرے کے ایسا ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں تو بہتر بھی ہیں ہم یہ ہی کہیں گے کہ ہر کام یہ غلط ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ سا وقت کے ساتھ 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 کچھ نہ کوئی تو بہتر ہوگا اور ہر ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی جزئے بہتر ہو جائے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو چیز ابھی اپلائی کر دی جائے گی نافذ ہو جائے وہ آگے کنٹینیو رہے کیونکہ ہماری جو جنریشنے میں بلکل سٹڈی اہمیت افادیت تعلیم کے کیا حیثیت ہے اس چیز کو جانتے ہیں جان ہی نہیں رہے اصل میں بہت یہ بھی ہمارے ہاں ٹیچر کیونکہ اب چھوٹے سکولوں میں اگر جائیں تو چھوٹے سکولوں میں یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ وہاں پر ٹیچر بھی تو بہت کم خود پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں اب ان بیچاری کو تو خود نہیں تاریخ پتا ہوتی تو پھر وہ آگے بچوں کو تاریخ کیا بتائیں گے اور پھر بچوں کو بھی کتاب سے سبجیکٹ سے نہیں پڑھائی تھی وہ بھی پروی بات ہے کہ بازار سے بچے سالو لے کر آجائیں وہ نوٹس لے کر آجاتے ہیں فلانے لے ہیں فلانے گے تو ساری چیزیں وہ ان میں سے کر کے تو بھائی اگر سب کچھ بازار سے بچے نے اپنے والدین سے وہ تمام سالو پیپر میں مگوانے نے اور نوٹس بھی لے آنے سب کل لے آنا ہے تو پھر اسکول جانے کے فائدہ کیا تمام کی بات تو گھر میں بیٹھ کی پڑ کچھ پیرنٹس پر بھی میں کہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سکول تو اب ایک نام کا ہے آج کل کے جتنے بھی پرائیوٹ سکول کے بچوں کو آپ دیکھ لیں ریڈنگ پاور نظر ہی نہیں آتی ہے اردو ریڈنگ سن لیں انگلیش ریڈنگ سن لیں ٹیبل سن لیں ہم نے تو گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے سینڈ جوزف کو اچیف کیا تو اب ویسے ہونیار بچوں کی کمی ہے یونیورسٹی جیمہ کراچی سے جب ماسٹرز کیا تو ساردہ کے دوران درمیان محفل جب ہوئی تو انہوں نے بھی مجھ سے ایک بات یہ کہی میڈم تنظیم الفردوس ساہبا سر شاداب اکسانی یہ ماشاءاللہ شاداب اکسانی ساتھ تنظیم الفردوس باپا اپنا ڈاکٹر زفر اکبان سہر انساری کہیں کہ بیٹا ویسے بچے نہیں آ رہے جن کو ایک شوق ہوتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ بس پیرنٹس نے ان کو بھیج دیا اور ان کو اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے ٹائم بھی سپینڈ کرنا اور پھر وہ صفاتیں ڈگری کیلئے ہیں کہ ہمیں ڈگری بس ڈگری مل جائے ہیں ہمیں نا ٹائم بھی سپینڈ کر لیا ملدہ تفریح بھی ہو گئی اور ڈگری بھی مل گئی دونوں کام ہو گئے وہ تفریح بھی ہو گئی پوری یورسیم گئے گئے وہاں پیریٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تفریح چل رہی گئی ساری اور بس وہ آخر پتا ہے کہ بھئی ڈگری تو ہمیں ملنی 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 اور پھر پیپر بھی ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا اگر کچھ انیس بیس ہو گئے تو ابا دادا چاچا مامو جو ہیں وہ کہیں نہیں کہے لگے دے دیلا کے نمبر بھی بڑھ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بوڑ آفیس میں تو اپنے بہت سارے بھائی وہ تو فلانے بھی اپنے فلانے بھی اپنے ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی شورٹ کٹ ڈھونڈنا کہ بھائی ہم نے حاصل کر لینا ہے ہم نے یہ کر لینا ہے میں لوگ بس اب جو اس پیپر کی جو ایک ڈگری ہے کاغس کی اس کاغس کی ڈگری کے لیے لوگ بس افرٹ کرتے ہیں نالیج کے لیے نہیں کرتے ورنہ عام طور پر شروع ہی ہوتا نا کہ نالیج کے زیادہ ہوتا تھا سبجیکٹ سے پڑھائی جاتا تھا اور ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتے تو استاد ہمیں بچپر میں وہ ہم نے دیکھا کتاب سے پڑھاتے تھے اور کتاب سے ہی ہم بھی پڑھتے تھے ہم بھی امتحان سے پہلے کتابیں پیٹھ کے لیے جو ان کو پڑھنا دیکھنا جواب نکالنا سوال نولنا مگر اب تو کتاب تو دیکھتی ہیں اب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے امتحان کے لیے وہ کہتے ہیں نوٹس لیاؤ سال پیپر لیاؤ فرانے دو گوشتہ دس سال کے لیاؤ ان میں سے نکال دیں گے دس سال میں جو آئے تھے وہ یہ کہیں گھون پھر کے پہلے سال والا آج بھی وہی آئے گ اسلامیات میں تقوی کے کسی سے پوچھ لیں سوال بچوں سے وہ بتائی نہیں پائیں گے نہیں نہیں بلکل نہیں میں ان کا پتہ ہی نہیں بلکہ رحم کرے کرم کرے آنے والی ہماری جرنیشن کے اوپر کے جو بھی کچھ ہے اللہ اللہ ایسے کوئی حکمران لائے کہ جس میں ہماری چیزوں پہ چینجنگ آئے ہمارے انگسٹرس کا مستقبل بہتر ہو ہم نے تو پا لیا جو پانا تھا بہت الگ ہی ٹائم سپینٹ ہو رہا ہے بچوں کا بھی پیرنٹس کا بھی بیسے تھے پیرنٹس میں اپنی بھی وہ کروں گی کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے والدین ہم پہ امپلیمنٹ کرتے تھے نماز قرآن پڑھے بینے سکول نہیں جانا ہے اب تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کیوں بھی تو اسکولوں میں تو ہم جب سکول جاتے تھے اسکول میں پہلا پیریٹ جو ہے وہ اس کا ہوتا تھا عربی کا ہوتا تھا ہمارا اس میں وہ اس کے بعد بھی دوسرے پیریٹ ہوتے تھے پھر اردو اور پھر تمام اس میں پھر اس دور میں جو ہے وہ فارسی بھی ہوتی تھے ہم میں فارسی بھی ہم نے پڑھی تھو� اس سے تمام چیزیں ہیں اور پوری نالج جو بچوں کو میں پوری نالج انفارمیشن دی جاتی تھے اب آج تو وہی بات ہے کہ آپ کیس سکول میں کہاں ملہب ایسا کچھ بھی نہیں آرابی کا کوئی ایسا پیریٹ نہیں ہوتا کہ جس میں نماز ہی کہہ جائے یا قرآن کی تعلیم دی جائے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملہب قرآن پڑھنے کی کیا فائدہ ہیں کوئی محرم کا مہینہ ہے یا ربی اول کا مہینہ ہے ہمارے جو یہ ہمارے جو ہمارے ایونٹس ہیں ان کے بارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کچھ نہیں پتہ پہلے تو بزابطہ مقابلے کے ایک فضا قائم کی جاتی تھی کہ ناتیاں مقابلے ہو رہے ہیں ڈیبیٹس کے ہو رہے ہیں اس کے ہو رہے ہیں اب ان چیزوں کا فقدان ہے کیونکہ یہ چاہیے کہ ہمیں ٹائم کل کرنا اور سٹوڈینٹس بھی چاہتا ہے بس ہمیں فراریت مل جائے یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہی بارہ اللہ تعالی بس رحم کریں ہمارے ہم پر بھی اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی کیونکہ یقین ہ ہم جو کچھ اب دے کر جائیں گے وہ ہی پھر آگے نسلوں کو ٹرانسفر ہوگا جب آج ہم اپنی نسل کو کچھ بہتر نہیں ٹرانسفر کریں گے تو کل پھر وہ آگے کیا دیں گے تو پھر وہی ہوگا دن میں دن نسل تو ہے وہ کہتے ہیں پھر آہ تب آئے کی طرف دیری 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 وہ پھر دپتی جائے گی دپتی جائے کیونکہ ان کے بعد کچھ ہو گئی نہیں اور پھر وہ ہی ہوگا کہ ماضی کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا ہمارا کوئی بس 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 کچھ بھی آنے وال انتراری کا اسلام علیکم شعبی بھائی پرگرام ابھی سننا شروع کیا ہے مہمان ناتخہ نے ام حبیبہ کی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی پڑھی دل خوش ہو گیا یہ آج کی ام حبیبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھی بات ہے فیصل مشتہ کہتے ہیں بہت شکریہ فیصل رمضہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے کہ پڑھائی وغیرہ بلکل نہیں ہوئے اور انہیں سر یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ نو دس مہورم ہوتا کیا ہے یہ تحقیق ہی بات ہے اور اس کا کہا کہ جی سر آج کل نوٹس فائی ویر اور سال پیپر ہی چلتے ہیں یہ ہی ہوتے تو پھر وہ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ لینا ہے تو اسکول بیجنے کیوں بیجے بندہ کیوں بیجے اسکول میں بھی ٹیچر نے وہی کھول کے پڑھا نہیں ہے یہی کر کے تو وہ تو گھر میں بھی آپ ٹیم دیتے ہیں بچوں کے ایکسپنسز بھی بڑھائیں فیز بھی اور دوسری چیزیں بھی سارے لوازمات بھی وین بھی یہ بھی وہ بھی ٹائم بھی تو اس سے بہتر گھر پڑھالیں وہ زیادہ اچھا ہے سستی پڑھائی پڑھ جائے گی اور انہی پیپر میں جب اسکول میں ٹیچر نے بتانا ہے تو گھر میں بتانا ہے پھر تو آسان ہے اور سر کڈز کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں شوق دلائیں گے تو شوق ہوگا شوق تو پیدا کروانا پڑتا ہے ہم بچوں کو کیوں یہ کہیں کہ بچے غلط ہیں ہم کہاں غلط ہیں بچوں کا کوئی قصور نہیں چلے بھارا جی گفتگو ہماری چلتے رہے گی دو بچوں کے ہیں اور تین برسک ہم ساتھ ہیں آپ کے اور ما شاء اللہ ارخل میں اب آواز ہماری بالکل صحیح جانی ہے بلکل صحیح پہنچ رہی آواز تو چلے جی اب کونسا کلام امی عبیبہ کے کچھ کلام شامل کرنے تو اچھا ہے پھر پھر تو فارسی کلام ان کا شوق کرنے گل زیرو خطا موختہ نازک بدنیرہ 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 گل زیرو خطا موختہ نازک بدنیرہ 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 بلبلزر تو آمکتا شیری سخنیرہ 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 بلبلزر تو آمکتا شیری سخنیرہ 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 بلبلزر روح تا مکتا ہر دس کے لبے لال تورا دینا بدن گفت ہر دس کے لبے لال تورا دینا بدن گفت ہر دس کے لبے لال تورا دینا بدنیرہ سخنیرہ سخنیرہ بلبلزر روح تا مکتا خیات ازر دوک تابر خامت سے بہا خیات ازر دوک تابر خامت سے بہا در قرد دوئی جمعے سروے چمنیرہ 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 بلزر روح تا مکتا گرش کے تو دندان شکر ہے اسپا علفت گرش کے تو دندان شکر ہے اسپا علفت توجہ مرسانی دے ہو ایسے پرنیرہ 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 توجہ مرسانی دے ہو ایسے پرنیرہ پرنیرہ قرمیرہ قرمیرہ دل زیروں خطا موختا عز جانیے بیچارا رسا نید سلامے عز جانیے بیچارا رسا نید سلامے بردرگاہ دربارے رسول مدنیرہ مدنیرہ بردرگاہ دربارے رسول مدنیرہ 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 بردرگاہ دربارے رسول مدنیرہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت ماشاء اللہ یہ کافی حد تک امی حبیبہ ماشاء اللہ باپس آگئی مدنیرہ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ اور ہینا تاہینا میں دوبارہ جوائن کر چکی ہیں لگتا ہے چائے بھائی پی کے آئی ہیں کھانا کھا گیا ہاں فاری اب فاری بلکل پھر ہو گیا بہت اچھی لڑکی سنا ملنسار دوست ہمبل پرسنیلٹی اور اصل میں انہیں پتہ میں چل گیا کہ اب آواز صحیح ہو گئی اچھا یہ ماندی انہیں نہیں بہت سو کو پتہ چلے مجھے اچھا رہے آؤٹ ہوئے ہوں گے بلکل اچھا رمزہ کہتے ہیں آج کل بچوں کو اتما بگاڑ رکھا ہے کہ ماں بچوں غلطی نہیں بلکہ استاد پر اچھا صحیح بات کرتی ہیں اور آج کل کے استاد کا بھی اللہ حافظ آج کل کے زمانے پڑھائی نہیں پہ کہتے تھے بیٹا اندھی میں کانہ راجو تو ہم اپنے ابو کو خصوصاً کہتے ہیں پھر بھی مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں اب ہر انام مقابلے میں بھی سنگنگ میں بھی میلی نقمے میں بھی نات میں بھی نہیں بیٹا ابھی میرا خالی وہی نیکیٹیویٹی یا اسی کمنٹس کی وجہ سے آج یہ مقام دعائیں بلکل اگر میں فسٹ آیا ہے تو محنت کرے گا تو کل سکول میں فسٹ آیا گیا جب ہی آیا گیا جب ہی اگر اس کو ابھی کہتی کہ بہا بیٹا بہت بڑا تیر مار دیا تو یہ بھی نیبو تو کبھی نہیں اور میں سمجھتے بہت اچھا ہے کہ میرے والد صاحب نے ہر جگہ لے کر بھی گئے یہی کانفیڈنس کیونکہ والدین کے دیئے وے کانفیڈنس بچے ساری زندگی عویل کر رہے ہوتے ہیں صحیح بات حقیقت ہے تو سمجھتے ہیں میری فرمائش پر ام حبیبہ کے نات بہارے کس لیے ہیں آج مسروف قل مسروف قل افشانی سنوا دیجئے گا اور اس کے بعد کہتی ہے ماشاءاللہ جی نات خانک کی آواز بڑی دلکش ہے جزا کرنا بہت شکریہ بہت اچھے اور ہنہ تحریر کہتی ہے پیرفیکٹ تینکیو ہنہ اور ہاں جی اہنا کہتی پتہ چل گیا مجھے کہ آواز اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے صحیح ہو گئی ہے اور نماز پڑھنے چلی گئی تھی آواز جو نہیں آ رہی تھی اب بلکل زبد سا رہی چلے بھئی تینکیو جزا کر اللہ خوش رہے ہیں آپ بہت ساری دعائیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ایک سیاسی لوگ ہیں ہمارے جناب تحیر صاحب ان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا انہیں گئے پھر کوئی سیاسی بیان ظاہر کرتے ہیں وہ کل تو ان کا ایک سیاسی بان جو انہوں نے دیا تھا اور خیر بار امیتہ جمال کہتی ماشاءاللہ نائس فائز تینکیو جزا کر اللہ امیتہ تو خوش رہے اور آپ اپنی نانی کو ہمارا بہت سارا سلام کہہ دیجئے گا بہت ساری دعائیں انہیں کہہ کہ ہمارے لئے کریں اللہ تعالی ان کا سایہ سلامت رکھے اللہ تعالی نے صحر دے تندستی دے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ ہماری بہت پیاری خوبصت آواز رکھنے والی صلاح خان ختیج اشتیاق جلیلی وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر ہماری چنانس پیشن میں ہمارے ساتھ ہوتی تھی تو ابھی ان کی تید بھی ناساز ہے اور اللہ تعالی بیماری کربلا کے سب کے شفائے کاملہ آج لاتا فرما ہے اور سب بیمار کو جو بیٹھیں کہیں بھی چہاں چاہاں بھی ہیں کہیں آئیسولیٹ ہوئے کرونا کی وجہ سے بہت سارے مسائل اللہ آگے کی بھی آسانی کریں ہمیں حیث والی زندگی دے ایمان والی زندگی دے آمین 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 ہنہ ترگی ٹھیک ہے جی کہہ دوں گی ٹھیک ہے جی بلکل آپ تو ان کی بیٹھر ہوا ہے نا پی ایس ہے آپ ان کی تو خیر بھارا جی اب کون سر وہ جو فرمائی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو ان سے لیکن امی حبیبہ کا کوئی دوسرا کلام ہے وہ کلام ہے جب زباں پر محمد کا نام آگیا آسما سے درود و سلام آگیا تو میں تو یہ سوچ نہیں کہ کسی ایک محفل کو ایسا کرتے جو امی حبیبہ کے نام کرتے تھے بلکل 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 اچھی بات ہے آئندہ کیونکہ ہم لوگ تو دیکھیں اتنے نہیں ہیں اور آج کل کے بچے جیسے کلام کو نہیں پڑھ رہے ہیں جو بیسکلی روح ہوتی ہے ہمارے دل کی میں آپ نے دیکھا کہ میں ہمیشہ جو ہے میں خود بھی جو زیادہ مجھے زیادہ پسر پرانے کلام ہی ہوتی ہے جب میں ساتھ آگیا کوئی نئی سانہ خواہ بھی بیٹھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پرانے کلام میں ان سے کہتا ہوں پرانے کلام شامل کرے پرانے کلام نہیں باز دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شبی بھائی لوگ کہتے ہیں آپ یہی پڑھ رہی تھیں آپ کو یہی آ رہا تھا میں کہتا ہی بات آنی کے نہیں دیفنیٹلی جو ایک کلام پڑھ سکتا ہے وہ دس کو بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لئے پھر امپورٹنس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے بات ہے کہ وہ کچھ کلام جو ماضی کے کلام جو دل کو لگتے ہیں وہ واقعی دل کو لگتے ہیں وہ جو شاعروں نے جو ناتیا کلام دکھیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ روح پرور ہیں وہ وہ آپ کے روح میں آپ کے اندر اتر جاتے ہیں وہ آپ کو ملعب واقعی فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہے کچھ تو ہے اگر آپ اور سنیں گے تو اب آپ بتائیں کہ پڑھوں جب زبا پر محمد کا نام آ گیا یا کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر دونوں کلام ہونی کہ پڑھ لیں کوئی جو اچھلے آپ بتائیں آپ جو آپ کو چلے کے پڑھیں بلکل پڑھیں بلکل بسم اللہ کعبے کی یاد میں پھر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ناک تو بہت ساری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں کعبے کی زمین پر جانا نصیف فرمائے ان حالات میں تو وہاں کا جو منظر ہوتا ہے جب انسان اس کو دیکھ لیتا ہے تو حالت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے وہ نظر کا وہاں جانا اور کعبے کا دیدار کرنا وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ویسے تو جس طرح آپ یہ محفل سجاتے ہیں تو اس میں ایک شیر یاد آجاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر چوم لیتا ہوں محمد مصطفیٰ کا نام لے کر چوم لیتا ہوں میں گھر بیٹھے مدینہ کی گلی کو خوم لیتا ہوں تو اسی اس میں یہ کلام پیش کر رہی ہوں کعبے کی یاد میں امہ حبیبہ کا کلام اور تبصم انساری صاحبہ جنہوں نے فرمائش کی انشاءاللہ زندگی بخیر وہ کلام اس وقت موجود نہیں ہیں کہیں اشار میں کوئی کوتاہی یا بھول چوک ہو جائے تو ایسا چاہتی نہیں ہوں گناہگار ہونا نہیں چاہتی اور آپ کی محبتوں کا شکریہ یہ کلام آپ کی نظر امہ حبیبہ کے حوالے سے اور دعاوں میں یاد رکھے کہاں مجھے اور بالخصوص اجمل شعبی بھائی کو بھی کیونکہ یہ سارا کچھ انحصار انہی کی بدولت ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو ڈھون کر جو کوئی کسی لائک نہیں ہوتے لیکن یہ ڈھونتے ہیں اور پھر ہمیں یہاں پر بٹھا کر عزت بکشتے ہیں اور میں اپنے ہزبینڈ اور اپنے بچوں کا بھی جو میرے ساتھ سروائف کرتے ہیں باہر بیٹھ کے سٹوڈیو کے باہر میرے ساتھ ٹائم دیتے ہیں مجھے اس قابل بناتے ہیں میں ان کی بھی شکر بزار ہوں بے شکر فیصل کے لیے بہت ساری ہماری دعائیں بہت ساری دعائیں اللہ تعالی کسی کو فیصل جیسا ہزبینڈ دے جیسے میرے شوہر ہیں بلکل بلکل بھائی اور ماشاءاللہ بچوں گلے کے اس وقت بھی ہماری سٹوڈیو کے باہر ان کے ہزبینڈ وہ اپنے بچوں گلے کے باہر بیٹھے ہیں اور یہ ہم موجود ہیں دیکھیں اور اب ہم نے سوچا کہ ویسے تو رات کی اتنی لیٹ نائٹ ٹرانسویشن میں تو نہیں آتی مگر ہم نے سوچا اب ان کو ذرا رات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے تو دیری دیری اب ان کو لیٹ نائٹ کی بھی عادت ڈالنے پھر انشاءاللہ زندگی بہ خیر اللہ پھر سانسوں کا سلسلہ جاری ہے پھر آگے بھی سلسلہ چلتا رہے جی بھی سوڑا کریں کامپے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوق رد محب لوجے ہوئے دلزوں میں تام آشان بھول گیا یوں ہو شوق رد محب لوجے ہوئے دلزوں پہ تام آشان بھول گیا تام آشان یا دیرا نظروں کا تام آشان بھول گیا تام آشان بھول گیا بھول گیا تام آشان تام آشان بھول گیا تام آشان تام آشان بھول گیا تام آشان بھول گیا تام آشان تام آشان تام آشان بھول گیا تام آشان تام آشان بھول گیا تام آشان تام آشان بھول گیا بھول گیا بھول گیا شہبی شہنشاہ کہتے امام وہ جنہ کرتے ہیں سب امام سلام آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشیات ایف ایم ون ہنڈرڈ پر تیرے بھول گیا مدینہ تیرے بھول گیا جی ہاں بکل خصوصی نشیات آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ اور تین و جے تک انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور کل ہماری ترانسویشن جو میرے میرا جو پروگرام ہے وہ رات دس بجے شروع ہوگا صبح چار و جے تک جاری رہے گا اور کل انشاءاللہ جو دس بجے ہماری جو پہلی سناخہ ہوں گی وہ ہوں گی حاجر تیمور ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ دس سے گیارہ بجے تک اور اس کے بعد گیارہ بجے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب محمد شاہد قادری صاحب اور فخرتین قادری صاحب اور ان کے بعد جی جناب دو بجے سے چار بجے تک ہمیں جوائن کریں گے جناب سید فیصل حسین صاحب تو یہ کل ہمارا سسنہ ہوگا اور پرسو انشاءاللہ جو ہے دس سے بارہ بجے ہمیں جوائن کریں گی عصد ایوب صاحب اور پھر دو سے چار بجے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عباس سوہر وردی صاحب تو انشاءاللہ یہ دو دن کی ہماری کل کا اور پرسوں کا جو ہمارے شیلول ہیں وہ میں آپ کو ودا دیا کونگون سے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ زندگی بخیر اور پھر میرا ہونا نہ ہونا تو وہ ہے کہ بات ہے کہ عدت اللہ لینے کے ساتھ سے کچھ رکھیں آپ سے ملاقات کے لئے اور جزاکراللہ خوش رہے جی ہم تو ہمیشہ دعا دیتے ہیں اور بس نانے سے کہیے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور جوہے وہ یاد رکھیں اور محمد فاروق ہمارے بہت پیارے سے دوسریں محمد فاروق شاہین کہتے ہیں ماشاءاللہ جو بہت زبدرز بہت خوش رہے فاروق بہت ساری دعایں آپ کے لئے سلامت رہیں آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے اور ہرنا طاہر کہتی ماشاءاللہ جی جونئر ام حبیوہ میری پیاری دوست کیا بات ہے جونئر کیا خوبصورت کیا بات ہے کیا خطاب دیا بھئے اپنے جونئر ام حبیوہ طبصم ان ساری کہتے ہیں بہت شکریہ جزاکراللہ میرا نام لے کر یہ نات میرے نام نام کی اللہ آپ کو زندگی دے آپ کو مزید خوش گلو بنائے آمین 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 اللہ ہم آمین اور اس کے بعد کہتی ہیں تبصم کہتی ہیں جی شعبی بھائی میں بڑی باعدب ہوں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ باعدب ہو کر میں آج کا شو سن رہی ہوں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی محفل ملاد میں بیٹھی ہوں درود شریف زبان سے مستقل جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ انداز ہونا بھی یہ چاہیے اس طرح کے محفل کو سننے کا طریقہ بھی یہی ہے اور یہی کچھ ہے کیونکہ یہ بڑی باعدب ہو کر ان محفلوں کو سنا جاتا ہے اور واقعی ان کو تھوڑا محسوس کریں تو بات ہے اصل میں بات وہی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں جب تک کہ ہماری ذاتی دیکھتس بھی اس کے اندر نہیں ہوگی وہ کبھی اچھا نہیں ہوگا ہم اگر کسی محفل میں بیٹھیں بہت اچھی بابرکت محفل ہے جب تک کہ ہمارا دل اور دماغ اس طرف نہیں ہوگا اس محفل کا مزہ ہمیں نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ گانے کی محفل میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے اگر آپ کی پسند کا کچھ نہیں ہوگا تو آپ بلکل بور ہو رہے ہوں گے اس کے بابو جید جبکہ وہ انٹرٹینمنٹ محفل ہوگی اس کے بابو جید بھی بور ہو رہے ہوں گے ساری بات ہوتی ہے وہ ذہن کہیں اور دو کہیں اور تو فائدہ نہیں ہوتا پھر وہی بات ہے نا کہ عمل کا دار و مدار تو نیت اوپن ہوگا بس 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 یہی ہے بس 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 بے شک بے شک یہی بات ہے بلکل تو ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے وہ آپ کو حمد بھی دے توفیق بھی دے ہمارے اپنے دعا میں ضرور میں یاد رکھے گا اور ہینا طاہر کہتی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیسے ہیں چھاک ہیں شکر جی اور اس کے بعد محمد فاروق کہتے ہیں شوید بھائی دعاوں کے لیے بہت شکریہ دعاوں کے لیے شکریہ نہیں آپ بھی ہمیں دعاوں کے بدلے دعا دے دیں اس سے دعاوں سے دعاوں سے بڑا کوئی توفہ نہیں کچھ بھی توفہ نہیں ہے آپ بھلا چاہیں گے یقین اللہ آپ کا بھلا کرے گا آپ ہمارا بھلا چاہیں ہم آپ کا بھلا چاہیں اور یہی سب سے بڑا کام ہے جو ہم آج کے وقت آج کے اس دور میں کرتے نہیں نہیں کرتے ہم یہ کام باقی سارے کام کر لیں گے برائی کرنے میں نمبر ون نمبر کیا بڑے بڑے بھائی ہم کہتے ہیں آسکر ایواروی لے لیں گے برائی اور غیبت کرنے میں مگر جہاں کسی کی تعریف یا اچھائی کرنے کے بات آئے گی وہ بڑا مشکل وہاں تو پھر وہ سوچیں گے تھوڑا سے لفظ میرے پاس لفظی نہیں میں کیا بھول چپ کر کے گھر نکل جائے سائٹ سے بس یہ ہوتا ہے خیر بارال جی اور سردار وقاص کہتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں علاقہ شکر جی اور عمر چودری صاحب کو انہوں نے مینشن گیا سب کو سلام اور اس کے بعد سردار وقاص چھوڑی بھائی سسٹر کو بھی سلام کہتے ہیں تو چلے جی اب اس کے بعد پھر ایک اور کلام امی حبیبہ کا کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالی نے واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو واقعی انداز اور آواز بھی ماشاءاللہ ایسی دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے ایک اور نام خاص نام آپ کی لئے کہ آپ کو سن کر لوگوں کے ذہن میں وہ ہمارے ایسے ناتفانوں میں شامل ہوتے ہیں جن کا نم البدل اب تک آیا ہے نہیں بالکل نہیں اور ہوگا بھی نہیں اللہ تعالی ہم تو خیر کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک ریزیمبلیشن کہہ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہونا یہ بڑی بات ہوتی اور اس آواز کو صحیح مانو میں صحیح جگہ پہ ہمٹیلائز کرنا صحیح بات جب زباہ پر محمد دکانا مان گیا جب زباہ پر محمد دکانا مان گیا آسمان سے درود سلام آگیا آسمان سے درود سلام آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا سوزو ورکت سے دل جب فریشا ہوا سوزو ورکت سے دل جب فریشا ہوا لب لب پہ لات تک نہ تو کا پیام آگیا لب پہ لات تک نہ تو کا پیام آگیا جب محمد زباہ پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود سلام آگیا جب جب بڑی حد سے دید آر کی تشنگی جب بڑی حد سے دید آر کی تشنگی روبرو میرے ماں ہے تمام آگیا روبرو میرے ماں ہے تمام آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا ان کی محفل کا جد بھی تصور کیا ان کی محفل کا جب تصور کیا ہاتھ میں سر ویدت کا جام آگیا ہاتھ میں سر ویدت کا جام آگیا جب جب زباہ پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا آگیا فاصل خواب ہی خواب میں تیہ ہوئے آنکھ کھولی تو باب سلام آگیا آگ آگ کھولی تو باب سلام آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا آگیا کاش پھر خاضری کی اجازت ملے کاش پھر خاضری کی اجازت ملے پھر کروں ارض آگ بھلا آگیا میں کروں ارض آگ 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 آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا جب مدینہ میں پہنچوں فضاء گونج اٹھے جب مدینہ میں پہنچوں فضاء جو اٹھے لو وہ شیدہ خیر الانام آگیا لو وہ شیدہ خیر الانام آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا آسما سے درود و سلام آگیا آگیا جب زباہ پر محمد کا نام آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی بہت پیارا کلام اور پھر بارت یہ کہ اتنے خوبصورت سی آواز ماشاءاللہ آہ آہ کی چلیں کچھ اور میسج شامل کرتے ہیں جناب آہ 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 جی اور اس کے بعد سردار باقاس شانی عباسی کو انہوں نے مینشن کیا اور سبحان اللہ جی انہا طاہر کہتی صلی اللہ علیہ السلام اور سردار باقاس کیا بات ہے ماشاءاللہ جی اور انہا طاہر کہتی بہت خوب ہارٹ ٹیچنگ وائس ہے ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ بہتری نات اور دلکش آواز جب زبان پر محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام آگیا سبحاناللہ جی سردار باقاس کہتے ہیں باشااللہ جی بہت زبطہ سا آواز ہے محمد صدیق کہتے ہیں سبحاناللہ جی میں صدیق بلکل چھتا ہوں آپ ٹھیک ہیں خیرے سے اور انہا طاہر کہتی ہیں شعبی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی آمین آمین اور آپ ایسے ہی اپنا شعب کرتے رہیں ہم سب آپ کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اور آپ کو درازی عمر بلخیر آتا آمین آمین جزاک اللہ جزبا دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب بھی دعا ہی تھی تو میں یہاں بیٹھا بھی ہوں ورنہ تو اب تک تو چاریس پر ہم بھی ہو چکا ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ ہونا تو ہے نا حقیقت تو بہرحال یہ تو حقیقت زندگی کی ہماری وہ حقیقت ہے جس کو ہم جھٹانے سکتے کب کیا ہو جائے کس لمحی میں ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے بہرحال امید ہوں ہم اچھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مگر کہ بہرحال آپ سب کی دعا ہی تھی تو میں واقعی یقین کریں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو حادثہ وہ مجھے احساس ہوا کہ کہ آپ جب بات نہیں کر پا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جب آپ سے بلوں گا آپ مجھے بات کرتے بھی نہیں نہیں انشاءاللہ بلکل یہ ہوا ورنہ میں اس درمیان میں تو یقین کریں کہ میں جس کی کھاتا تھا وہ وہی کام اسی میرا یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد بلکل بلکل اچانک دے ہاتھ پا سلامت ہے اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیر سلامت رکھیں محتاجی سے بچتے ہیں تو برحال آپ سب کی دعایں تھے وہ ایسی طرح آپ سب دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میں تو یقیرہ ہمیشہ سے کہا ہے میں اور میشہ کہتا ہوں گے کہ آپ سب کی دعاوں کا میں محتاج ہوں ہمیشہ سے اور دعاوں کو محتاج ہوں کچھ میں نہیں چاہیے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بس نیک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر اپنا کرم کرے بھلا کرے ہم سب کا علتمرش خان نے جوان گیا ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ علتمرش خان صاحب کیسے چھٹاک ہیں آپ خیرے سے ہیں چھٹاک ہیں جی اور بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اور جزاک اللہ آپ خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں بہت ساری دعایں آپ کے لئے سردار وقاس خان کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ہینا تاہیر کہتی ہے علماظ کی نایاب آواز کیا بات ہے ہینا تاہیر بڑی دور کی لگ رہا ہی ماشاءاللہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے علماظ نایاب علماظ جو وہ نایاب ہے اور علماظ واقعی علماظ واقعی نایاب علماظ عام سی چیز نہیں ہے نایاب ہے بلکل نایاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ آپ کے والدین نے نام بڑا سوچ سمجھ کے میرے ابو نے رکھا تھا میرا نام ماشاءاللہ یہی تو بات ہے میرے ابو کو بھی سہت والی زیتنگی دیتے ہیں آمین 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 ان کو سہت دے ہمارے پر ان کا سایہ تعدیر آمین آمین والدین کا سایہ بہت 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 ضروری ہوتا ہے بہت ضروری بہت ضروری اچھا تو سمجھ ساری کہتی کہ میں ان کا نام ہی تلاش کر رہی تھی اور آپ نے بتا دیا میں نے آج لیٹ پروگرام سننا شروع کیا تھا کیا باتیں دیکھیں آج آپ نے سننا شروع کیا اور آج ہی آپ ان کو بھی ہم نے آج ہی لیٹ نائنٹ بلایا ہے دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے یہ بھی اور ان کا نام ہے علماظ نایاب علماظ نایاب اور اس نام کے بڑے میں بہت کم لوگ ان کی طرح ہوتے ہیں یہ میں بتا دوں اس نام کے بہت کم لوگ ناموں سے ضرور نہیں کہ نام کی طرح ہر انسان اپنے نام کی خاصیت رکھتا ہو نام بہت سار لوگوں کے نام بادشاہ ہوتے ہیں مگر وہ بادشاہ نہیں ہوتے وہ بس نہ چھے دردمندوں کو نہ جانے دل سے گیا نکلے تو ایسے ہر علماظ نایاب جو ان کی طرح نہیں ہوگی نہ ان کی طرح آباز ہوگی نہ ان کی طرح ان کا روئی ہوگا نہ انداز ہوگا نہ ان کا جس طرح ان کا بہیور ہے ہم سب کے ساتھ یا تمام لوگوں کے ساتھ بہت کنے ہوگا تو اس لیے ضروری ہونا چاہیے بہرحال جی اور صدر وقت کہتے ہیں شعبی بھائی اللہ آپ کو صحت دے آمین آمین جزاکراللہ وحید بالی نوہا ہو جائے اور زیشان ارکتی میری سسٹر اور امی بھی دیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ جی بہت ساری دعائیں آپ کے سسٹر کے لیے امی کے سب کی بہت سائیت اللہ تھا آپ سب کی پوری فیملی کو سلامت رکھے خیلے سے رہیں ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور دو بچ کا چھتیس منٹ ہو چکے ہیں وقت بڑی تیزے سے گزر رہا ہے جی اب وحید صاحب کی فرمائش ایک پوری کرتے ہیں یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مہین و دین یہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہے حسین ہر لحاظ سے جہاں میں پہ مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہدایتِ حسین پر عمل کرو اے مومنوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنوں قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈریں بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے دعاوں میں نگاہوں میں جو واسطہ راستہ بنائے گا بہشت کی جو راہوں کا راستہ بنائے گا نہ واسطے میں توڑے ہیں نہ واسطے میں توڑے ہیں نہ راستے میں موڑے ہیں سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عذاب سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا بادشاہ حسین ہے بادشاہ حسین ہے شہید شہید بادشاہ حسین ہے بادشاہ حسین ہے قضاء کہ حسین ہے یہ بات کسی قدر حسین یہ بات کسی قدر حسین جو کہے گئے مہین و دین یہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شاہید جس دوش پر نجات دعالم کبار ہے اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو گلہائی دی کو رنگ ملا جس کے خون سے اس نازش بہار بہار لاکھوں سلام گلہائی دی کو رنگ ملا جس کے خون سے اس نازش بہار بہار لاکھوں سلام شامل رہا جس سے پیانبر کی فوج میں ہر اس وفہ شوار پہ لاکھوں سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام ہر ایک چانسار بھی لاکھوں سلام شاید سکار بھی لاکھوں سلام آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشیات ایف ایم ون ہنڈرڈ پر جی جناب وقت دو بچ کے تقریباً جو ہے وہ میں چوالیس مچ ہو چکے ہیں تین بچ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں جناب نوحہ کے بعد زشان کے بعد حینہ تحر کہتی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین رمضہ کہتی ہے الماز کا کیا مطبع ہے الماز ایک نایاب پتھر کا نام ہے ہیرہ بہت ہیرہ بھی وہ وہ بھی ایک الگ ہے بہت ہی الگ ہیرے کی بھی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں ان میں ایک الگ سے بلکل اس کے نام کے ساتھ اب نایاب لگ جائے تو وہ ویسی نایاب ہے تو وہ ایک ایسا بہت ہی بہت ہی بہت ہی کہتے بیش بہا قیمتی پتھر جو ہے وہ اس کو اور اس کے بعد پھر حینہ تحر کیا کہتی ہیں حینہ تحر کہتی ہے ماشاءاللہ شوی بھائی تینگی جزاک اللہ اور حینہ تحر کے بے شک میرا بادشاہ حسین ہے بہت پیارے کلام ہیں رمضہ ڈوڑ کہتی ہیں وہیت صاحب کہتے ہیں ندیم سرور کا کوئی نوہ ہو جائے بھائی اب اتفاق سے ہمارے جب جب پروگرام میں ہماری محفیل میں جب لائیو ہمارے مہمان موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم ریکارڈٹ کلام اصل میں کوئی بھی نہیں چلاتے کیونکہ ہمارے مہمان موجود ہیں یہ محید صاحب جو بات کہہ رہا ہے میں نے پڑھا ہے ندیم سرور کا یہ چاند تاری یہ پھول کلیاں حسین کا اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان کی آواز میں چاہ رہے ہیں نا ان کی آواز میں تو اس وجہ سے تو وہ ہماری مہمان ہیں انہوں نے سنائے بھی ہے تو بہرحال جی چلیں اب کون سا کلام اس کے بعد اب کیا سنائے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بدبول کا میرے موں سے آئے مہک سدا جو میں نام لوں تیرا جو میں 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 جو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے زمزم سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرا شیر کیا میرا ذکر کیا میری بات کیا میری فکر کیا کیا میری بات ان کے سب سے ہے میرا ذکر ان کے عدب سے ہے میرا ذکر ان کے تو فیل سے کہا مجھ میں اتنی سخت بھلا کہ وہ من قبط کا بھی حق عدلا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں وطن سے کیسے وہ سر جو دا جہاں عشق ہو ونی کر بنا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہے وہ ہی جن کو آلِ نبی کہیں وہ ہی جن کو ذاتِ علی کہیں وہ ہی جن کو آلِ نبی کہیں وہ ہی جن کو ذاتِ علی کہیں وہ ہی جن کو آلِ نبی کہیں موکتا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیل خیل انام ہوں میں غلام عبد غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت جی اچھا وحید بالی کہتے ہیں ایک علماس نہ ہے آپ کی آواز میں میں نے سنانے کو کہا ہے ندیم صفر کا نوحہ کوئی میرا خیال ہے ہم سے مس ہو گیا ہم مس ہو گیا شاید وہ سنانے ہوں میں یوں کرتی ہوں ظاہر ساتھ کروڑا تھا ہماری ٹرانسیشن میں مال بھی تھا میں دوبارہ شامل کر دوں گی ایک دوبارہ دوبارہ شامل کہ ہم جو انہی کا غم منا رہے ہیں بے شک بے شک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سب شامل بھی ہو جائیں اور وحید میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ بھی لا ٹریننگ سے آئے ہیں آج کل کرونا کی وجہ سے چھوٹیوں پر اچھا اچھا ان لوگ کی فرمائش ہوتی ہے وہ میں گھر میں بیٹھا کھوتی تو ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے کہہ کر سن بھی رہے ہوتے اور سنا بھی رہے ہوتے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سہت والی زندگی عطا فرمائے امین آمین آمین اس کے بچے کو سہت والی زندگی عطا فرمائے میری بھائی کو سب کو آمین آمین جی ہینا طاہر کہتی ہے کہ یا نبی نظر کرم فرمانا یہ بھی سنا دیں اگر ہو تو چلیں انشانت ہے نا پہلے یہ نظر سر بروانا بس آئیں ہمارے پاس دس منٹ ہے بس ہمارے پاس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ چاند تارے یہ پول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں جہاں میں سارے حسین والے جہاں میں سارے حسین والے حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں علیل کعبہ کہاں ہو آؤ علیل کربوں بلا کو دیکھو حسین جلتی ہوئی زمین سے پسر کی مید اٹھا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کے جگر کی طاقت حسین کے جگر کی طاقت ہے جس ایوب کو بھی ہے رکھ گلے پہ خنجر روان لیکن گلے پہ خنجر روان لیکن حسین کاغم سنا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں کئی پہ اکبر سا گل بدن ہے کئی پہ اکبر سا گل بدن ہے کئی پہ خاصم گلے حسن ہے جگر کے ٹکڑوں سے شاہ والا زمین مقتل سجا رہی ہیں زمین مقتل سجا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں نا جان زینب نے کیسے دیکھا نا جان زینب نے کیسے دیکھا عجیب منظر وہ کر بلاتا حسین گر گر کے اٹھ رہی ہیں حسین گر گر کے اٹھ رہی ہیں تڑپ کے اکبر بلا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں پدر کے سینے پہ سونے والی صبحوں سے رہا رہے ہیں سکینہ شاید سمجھ گئی ہے یہ بابا مرنے کو جا رہی ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں جہاں میں سارے حسین والے حسین کاغم منا رہی ہیں حسین کاغم منا رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سکتے ہیں ماشاء اللہ جی اور اس کے بس دشان کہتے ہیں کہ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے سنا دیں عطوبہ اس فحاش میں کہتی ہیں سبحان اللہ جی ماشاء اللہ اور وقت یہ بس ہم اب تین چار منٹ ہیں مارے باس تو آخری کلام اب جو بھی شامل کرنا ہے میں سوچ ہوں کہ منا تاہی کی فرمائش کو پوری کر دوں جتنا بھی اس میں جی بالکل ہوں کچھ کر دیں اس کے بارہ روز سے پہلے جب تک یہ کلام دیکھ رہی ہیں اور یہ آخری کلام ہوا رہے ہیں آج کے میں اس ٹرانسپیشن کا کریں انشاءاللہ اللہ زندگی بخیر آپ سے کل رات دس بجے آپ سے ملاقات ہوگی اور دس بجے ہماری پہلی سنہاں جو ہیں وہ حاجرہ تیمور ہوں گی اور ان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جناب محمد شاہد قادری صاحب اور فخرتین قادری صاحب اور ان کے بعد رات دو بجے سے صبح چار بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید فیصل حسین صاحب یہ ہمارے کل کا سسٹم ہو کر کل ہمارے مہمان ہوں گے اور پر سو دس محرم کو انشاءاللہ زندگی بخیر دس سے بارہ بجے ہمارے ساتھ موجود فائزہ کامران سنہاں اور ان کے بعد پھر بارہ بجے سے دو بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب اصد ایوب اور ان کے بعد دو سے چار بجے ہوں گے جناب محمد عباس صور وردی صاحب تو یہ ہمارے دونے دن کے مہمان ہوں گے جو کہ کل اور پرس ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ زندگی بخیر اور آج کا پروگرام جو ہے اور آج کی محفل یہیں انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی جو بھی بیمار ہیں پریشان ہیں دکھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اور بس جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفای کاملہ آجلہ آتا فرمائے جو دکھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کریں جو بیمار ہیں ان کو بیمار مولا بیمار کربلا کے سب کی سہت کاملہ آجلہ آتا فرمائے اور جن کی جو پریشانیاں ظاہر سے ہوتا ہے ہم ہر کسی کی پریشانیاں نہیں جان سکتے ہیں شبی بھائی اور بہت سارے لوگ دعا کا بھی کہتے ہیں لیکن انسان ہیں بندہ بشہریں بھول جاتے ہیں مگر رب بہرحال یہ کہ تیروں کے حال جانتا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ایک دعائیہ کلام کرم مانگتی ہوں اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک دعائیہ کلام میں شامل ہو جائے گا اور جن کی فرمائشیں ہم نہیں پوری کر سکے ہیں زندگی بخیر اور یہ سانسوں کا سلسلہ جاری رہا یقینا تو ہم ان کی فرمائشوں کو بھی پورا کر دیں گے اور آپ سب کی دعاوں کے محتاج ہیں جنہوں نے تعریف کی جہاں کہیں تنقید بھی لگے تو ضرور تنقید بھی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے بلکل بلکل صحیح آپ نے بہت اچھی بات کی چلیں انشاءاللہ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اور یہ دعائی کلام اس کے ساتھ ہم اپنے اس ٹرانسپیشن کو اختتام بھی کریں انشاءاللہ اجازت دی جالنے کے بعد پاکستان زندہ بات جی بسم اللہ تابہ قبول ہو میری تابہ قبول ہو